اسسسٹنٹ کمیشنر صدف آصف رزا چانڈیو کا زینب مارکٹ پر چھاپا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ سماجی فاصلے کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی تھی بات کریں گے ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں انور کتنی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے جو کراچی کا سیانتی ہاں پر صدر اس کی جو چین سے چاہت بڑی مارکٹر ہیں جو کپروں سے متعلق ہے یہاں پر سوچر ڈسٹنسنگ کی مکمل خلاف ورزی کی جا رہی تھی یہاں پر پاؤں ڈھکسے کی جگہ نہیں تھی کمو بیش یہ باہتا ہی نہیں کہا جا سکتا ہے اس مارکٹ کے اندر اور باہر اس فرقوں بھی اوپر کمو بیش ہزداروں کی تعداد کے اندر مدرور گوڑے بچے تمام کے تمام لوگ موجود تھے بہت قلیل تعداد کی جو کہ مارکٹ کے استعمال نہیں کر رہی تھی سینٹ آرکہ استعمال نہیں کر رہی تھی سینٹ کمیشنر نے وکٹوریا مارکٹ کے مرکزی گیٹ کو سینل کر دیا ہے اسے تاسا زینل مارکٹ کے سینل سے جات دکانوں سینل کیا گیا ہے جب دکانیں سینل کرنے کا عمل شروع آدم اس وقت اب پرند کی اور دیکھ سائٹ کی تمام مرکزی دکانیں مکمل پر اپر از خود بھی بند ہو چکی ہیں جبکہ بعض دکانیں انور کیا پوری مارکٹ بند کروا دیئے جی دیکھیں اب جو صورتحال مکمل طور پر پوری مارکٹ کو بند کروا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل جسٹس کی خلاف پر دی ہو رہی تھی سواجی دافتوں کے نتیجے کے اندر کیسے بڑھ سکتے تھے کیونکہ جو واضح کیا گیا تھا جو عہد کیا گیا تھا اس کو نور انداز کیا گیا خطرناک صورتیں آؤ سکتی ہیں میں خود جب اس جب میں غفیر گندہ کی وجود ہوں کھواما ہوں تو مجھے خود اس وقت اس وقت بڑی شدہ سے ایک خوف سامنہ وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے کہ لوگوں کو مکمل پور پر بلکل احساس نہیں ہو رہا بے بانگ کے دہل لکھ لیں عجیب و غریب انداز میں لکھ لیں بچوں کو لے کر گاڑیوں کے اوپر موٹر سائیس لوگ کے اوپر تمام تر سنو پر حال کے باوجود اس کی ڈاکٹر نے سمجھایا ماری نے سٹیپ نے سمجھایا لیکن لوگوں کو ذرا سا اس بات کے اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے سنو کے اندر یہ پینڈیمک کس خطرناک اور انتائی خطرناک لیکن آپ بتا رہے ہیں انور کے لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں انور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ جب کمیشنر نے ان کی دکانوں کو سیل کیا تب ان کی جانب سے دکانداروں کی طرف سے کوئی رد عمل دیا گیا جی دیکھیں بلکل دکانداروں کی طانیب سے رد عمل دیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر ممکن کوشنی کر رہے ہیں سینٹائر کا استعمال کر رہے ہیں ماسک کا استعمال کر رہے ہیں لوگ بڑی تعداد کے اندر آ رہے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سنون کو فالو کرنے کے اندر مکمل قور پر ناکام ہوئے ہیں ہم نے آپ کو کمو بیش کل کا دن پرسوں کا دن اور آج کسی کمس کے آج ننٹے دیئے اور ان تمام کمو بیش دائی دن کے دوران مکمل قور پر آپ نے ایسو بیگی خلاف بڑی کری اس کے بعد بلاخر قانون حقیقت کے اندر آیا ہے سنون انتظامیہ انتہائی اقزام لینے کے پر مجبور ہوئی ہے کیونکہ سماجی رابط اور قرونوں کے کیسی کو نظرانداز نہیں کر سکتے لہٰذا اس دافت کے خانون کے تحت اب آپ کی دکانیں سیل کی جاری ہیں خانونی کارنوائی مکمل کرتے ہوئے بیسٹوریا کے مرکزی گیٹ کو اور زینب مارکیٹ دکانوں کو اور زیگر مطادی دکانوں کو سیل کیا جاتے تھا ہے اور اسیسننٹ کمیشنر صدر اس کا یہاں پر موجود ہیں اور وہ مسئلی دکانوں کا معنیہ کر رہے ہیں جبکہ وہ دکانیں ایسو بیگی کو فالو کر رہی ہیں وہ دکانیں بادستور دلیمی ہیں زینب مارکیٹ اور بیٹوریا کے سامنے انٹرنیشنل سینٹر ہیں اس میں تمام دکانوں کے اندر معمولی سرگرمیاں جاری ہیں اچھا انور یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں جو لوگ مارکٹ میں موجود ہیں ان سے آپ کی باتچیت ہوئی انہوں نے اس تمام تر صورتحال کو دیکھا تو ان کا کیا ریاکشن تھا چی لیکن لوگوں سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہاں اس تمام تر صورتحال میں اس پی کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو ان کی ایک ہی مجبوری تھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کم از کم آج اور کل دگانی اور کھلیں گے جس کے بعد مکمل لاؤ ٹاؤن کر دیا جائے گا تو یہ صورتحال میں آئے کہ لوگ ذہن کے اندر جو مرتی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے دو جہ سین دن ملے ہیں اور آج اور کل کے بعد شاید مکمل طور پر جو ہے ایک کمپریہنسیو لاؤ ٹاؤن نظر آئے گا تو اس تنازل گندر لوگ بڑی تعداد کرنا سکھ لیں لیکن لوگوں نے اس بات کو ریلائز دی کیا ہے کہ یہوں سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں وہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن صاحبتہ آپ کی مجبوری یہ بتاتے ہیں صاحب غلطی اور مجبوری کو نرانداز کرنا پڑے گا دمائجی رابطوں پر عمل کرنا ہے کہ خیر کے صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑے گا اچھا انور یہ بتائیے کہ ابھی تو پوری مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ آج کے لیے کیا گیا ہے کیا ان کو وانڈ کیا جائے گا یا پھر کب تک اس چیز کو آگے لے کر جائے جا سکتا ہے کہ زیرب مارکٹ سیل ہی رہے دیکھیں جو دکانیں اس وقت سیل کی جاتی ہیں اس کو مرکزی گیٹوں نے سیل کر دیا ہے وکٹوریا مارکٹ کا مرکزی گیٹ سیل کرنے کا مطلب ہے اس وکٹوریا مارکٹ کے اندر آنے والی تمام دکانیں سیل ہو گئی اچھا انفرادی ایس ایس کے حوالے سے زیرب مارکٹ سیل کیا گئے وہ تمام دکانیں جو سیل ہی گئی ہیں اب وہ قانون اور زافتری کارروائی عدالتی کارروائی کے بعد ہی کھولی جا سکتے ہیں جب یہ دکانیں سیل کر دکانیں البتہ ماموز مطلب ہی کھولی جا سکتے ہیں جو کہ ایسو پیس کو فالو کریں گی ٹھیک ہے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں ان سے مزید بھی اس پر بات کریں گے تیسرا دن ہے آج لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اور دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ ایسو پیس پر عمل ہو رہا ہے اور عوام احتیاط نہیں کر رہی ہے بلکہ جو دکان دار ہیں وہ بھی اس بات کوئی اقینی نہیں بنا رہے ہیں کہ جو ایسو پیس ان پر عمل درامت کرائے جائے کیونکہ یہ اندیہ دے دیا گیا تھا کہ اگر ان ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر دکانیں سیل بھی ہو سکتی ہیں مارکٹس اور جو ڈیسیشن لیا گیا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا وہ واپس لیا جا سکتا ہے لیکن آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں مسلسل تین روز سے دیکھا جا رہا ہے کہ بزاروں میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں اور فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور عوام خود بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ تاجر جو کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے جب لوگ ڈاؤن کا مرحلہ تھا کہ ہم میک شور کریں گے ہم یقینی بنائیں گے کہ ایسو پیس پر عمل ہو سماجی فاستہ رکھا جائے اور لوگوں کو احتیاط کی تلقیم کی جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مزید سخت لاکڈاؤن ہو سکتا ہے اور عوام کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے اور بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بزاروں میں شاپنگ اور ماسک کل ہم گفتگو بھی سنا رہے تھے کچھ شہریوں سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کچھ نہیں ہوتا لیکن کرونا سے دنیا بھر میں لاکھوں اس وقت کیسز سامنے آئے ہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں لیکن ہمارے ہاں کرونا کو سیریس نہیں لیا جارہا بزاروں میں اس طرح شاپنگ جاری ہے جیسے کہ ملک میں کرونا ہے ہی نہیں یہاں پر وہ کیسز ہے ہی نہیں جبکہ حقیقت اس کے برقص ہے افضل ہماری نمائندے ساتھ ان سے بات کریں گے افضل بتائیے تاجر شروع میں بہت زیادہ انہوں نے احتجاج کیا کہا دکانیں کھولیں کاروبار نہیں چل رہا ہم عوام کو اس بات کی اقین دہانی کرواتے ہیں کہ ایس او پیس ان سے فالو کروائیں گے نہ عوام ایس او پیس فالو کر رہے ہیں نہ ہی دکاندار ایس او پیس فالو کروا رہے ہیں تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے پھر جی بلکل ایس او پیس خلاف وزی پر اب تک جو ہے اسسسنٹ جب اس نے سبر کی جانی سے تین مارکٹیں سیل کی جاتی چکی ہیں پہلی مارکٹ جو زینب مارکٹ کی ساتھ سو دکانیں ہیں ویفٹوریا شاپنگ مال میں تین سو دکانیں ہیں جبکہ اب سے شخص رمے قبل انٹرنیشنل مارکٹ پر کاروائی کی گئی ہے اسسسنٹ کمیشنر کی جاہی سے یہاں کچھ سو دکانوں پر مسلمی مارکٹ کو سیل کر دیا جیا ہے اس پر دکانداروں نے احتجاج کیا ہے اسسسنٹ کمیشنر نے بکارہ طور پر دوپیر کے وقت ایک تین تشکیل بھی تھی اس تین کے طرف ایک تینوں مارکٹوں پر دورہ کیا گیا اس دورے کے دورہ ناکٹ اور دکانداروں نے گھلپ مارکٹ اور سریٹائزر کا استعمال دکھاوا تو اس کے ساتھ دکان پر یہ لاغی سٹور پر لاغو قرار دیا گیا تھا کمیشنر قرارتی کی جانی سے یہ دکان پر سماجی فاصلے کا خاص حال لکھا جائے گا ایک وقت میں ایک گاپ کو بھیجے جائے گا یہاں جو سورت حال کی تھی ایک دکان میں پاس سے آج لوگ جوے شوپی شکل سے نظر آئے تمام پر سلٹائز کے پیشنی لیڈر ایسیسن کمیشنر نے بفاظر طور پر یہاں کاروائی کی ہے اور تین مارکٹس کی دردی ہیں اب تمام پر دکانداروں کو یقین دہانی یہ کروا جا رہی ہے کہ وہ انٹرٹیٹی دی گئی تھی تمام دکانداروں کو وہ جن کے پاس انٹرٹیٹی ہوگی اس کو دکان کھولنے کی اجازت ہوگی اور ان کو لوگی سرام کیے جائے گا اس کی طرح میں ایک جرمانہ بھی کیا جائے گا اس پر دکاندار سرابہ اجاز ہے ٹریٹیٹیٹی بلوک کر دی ہے اس پر جس پر ایسیسن کمیشنر کی جانب سے پوری طور پر پولیس کی باری پوری طور پر یہ دکانیں سیل کی گئی ہیں تو افضل یہ بتایا گیا کہ کتنے عرصے کے لیے دکانیں سیل رہیں گی کوئی جرمانہ ان پر آئیت کیا جائے گا ایسا حوالے سے دکاندار ان کا ملازمی کی تعداد اور ایسا کی آمیزہ ترے گا تاکو تما دکت کے پہلے وہ چیزیں آمیزہ نہیں کی گئی اس کے ساتھ انڈیٹیٹی گئی تھی تمام دکاندار نے اسسسنڈ کمیشنر سے انڈیٹیٹی وہ لازمی کناب دئیگی تھی جن کے پاتھ نہیں ہے انجھے خلاف جرمانہ ہوگا ابھی کلائے آنسی طور پر جو ہے زینب مارکیس ویسٹورنی شوپنگ مال انٹرنیشنل مارکیس مارکیسی دروازے کی کر دی گئے اور دکانداروں کو جو ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ مکمل طور پر دکانے بن کر دیں پولک کی نگرانی میں اس پر پاروائے کے سفراج جاری ہے افضل ہماری نمائن لے آگا کر رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا افضل کہ انہوں نے کوئی پلان دیا تھا کہ جس طرح کی ہم مارکیٹس ہیں جیسے زینب مارکیٹ کی بات کریں اور اس طرح کی چھوٹے بزاروں کی بات کریں بڑی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں تنگ گلیاں ہوتی ہیں بہت تنگ محدود راستے ہوتے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی پلان بتایا تھا کہ ہم یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کریں گے ایک وقت میں کتنے دکان کتنے شہری یا کتنے کسٹمر آکے شاپنگ کر سکیں گے کوئی پلان دیا تھا انہوں نے طور پر اپنے رضاکاروں کو کھڑا کریں گے وہ پلان پلان پانچ سے چھے جو ہوتا گئے ان کو گلیوں میں داخل ہونے دیں گے ٹھیک ہے لیکن ان تمام در صورتحال کے برقص ہم دیکھ رہے ہیں عمل درامت نہیں ہوا اور آج ہی گورنر سن نے وبائی امراض ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے جس میں جرمانے کی رقم بڑھا دی گئی ہے اور اگر اس کی خلاف فرضی کی جائے گی ایس او پیس کی تو پھر جرمانہ بھی سکت ہوگا آج ہم نے دیکھا کہ زینب مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ایس او پیس کی خلاف فرض